اسلام علیکم فرینڈز ایم فومی بلوچ اور آپ کے ساتھ رہے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دیفرنس بیتوین سائٹو کائنائیسز اور کیریو کائنائیسز آج ہم سائٹو کائنائیسز اور کیریو کائنائیسز کے درمیان ڈیفرنسز کریں گے اور جانیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کی ڈیفنیشنز دیکھیں گے کیریو کائنائیسز جو ہے اس سے مراد ڈیویجن آف نیوکلیس ہے اور جو ہمارے پاس سائٹو کائنائیسز ہے اس سے مراد ڈیویجن آف سائٹو پلازم ہے یعنی ہمارے پاس جب سیل ڈیویجن میں نیوکلیس کی ڈیویجن ہو رہی ہوتی ہے جب نیوکلیس ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک سیل میں جب دو نیوکلیس بنتے ہیں تو پھر ہم اس سیل کو جو ہے اس پراسز کو جو ہے ہم کیریوکائنائسز کہتے ہیں کہ یہ نیوکلیس کے ڈیویجن ہوئی کیریوکائنائسز کے پراسز سے اس کے بعد ہمارے پاس جب سائٹو پلازم ڈیوائیڈ ہوتی ہے یعنی دو سیلز میں کنورٹ ہوتی ہے سائٹو پلازم جو سپلٹ ہو جاتی ہے تو ہم اسے سائٹو کائنائسز کہتی ہیں ہمارے پاس سکریو کائنائسز میں جو ہے وہ ایک نیوکلیس دو نیوکلیس میں یا نیوکلیائی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس جو سائٹو کائنائسز ہے وہ سائٹو پلازم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے سیل آرگنیلز ہیں جو سائٹو پلازم میں موجود ہیں وہ بھی سارے جو ہے ان کی بھی ڈیویجن ہوتی ہے وہ بھی ہر ایک سیل میں ایکوال جاتے ہیں یعنی نئے بننے والے سیل میں بھی ایکوال نمبر آف آرگنیلز ہوں گے وہی وہی آرگنیلز جو ہیں وہ ایک نئے سیل میں بھی موجود ہوں گے اس کے بعد میں ایک پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں کہ ہماری جو کیریو کائنائسز ہے وہ جو ہے سائٹو کائنائسز کی پابند نہیں ہے وہ اس کے اوپر کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتی وہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس جو سائٹو پلازم ہے سائٹو کائنائسز ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کیریو کائنائسز پر اگر سیل کے نیوکلیس کی ڈیویجن ہوگی اگر نیوکلیس جو ہیں وہ دو بنیں گے ان میں آئیڈنٹیکل انفرمیشنز پائی جائیں گی کروموزومز کی کائنائسز پائی جائیں گی تو پھر ہی جو سائٹو پلازم ہے وہ ہمارے پاس ڈیوائیڈ ہوگی ورنہ نیوکلیس کے علاوہ جب جنیٹیک میٹیریل ہی نہیں ہوگا تو ہمارے پاس جو سائٹو پلازم ہے وہ الیدہ نہیں ہوگی سپلٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ تک پہنچتے رہیں تھینکیو اللہ حافظ